ویلکم تو مہا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ایرد کے لیے دور پاس بک سے سبق نمبر ساتھ کو پڑھاؤں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر ساتھ ایک نظم ہے نظم کا نام ہے ایک گائے اور بکری اس کے شاعر ہے محمد اقبال تو بچوں اس نظم کے ذریعے سے شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے انسان جانوروں کے دم سے اور جانور انسان کے دم سے خوش رہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس نظم کے سبھی الفاظ معینے جانیں گے تاکہ تشریح کرنا آسان رہے اور اگزام میں الفاظ معینے بھی ضرور پوچھے جاتے ہیں سلیکہ کہتے ہیں اچھے دھنگ کو یا تمیز کو کلام کرنے کا مطلب ہے بات چیت کرنا مزاج کہتے ہیں طبیعت کو یا فرحال کو پالا پڑنا محاورہ ہے یعنی کی واسطہ پڑنا یا کام پڑنا بڑھ بڑھانے کا مطلب ہے خود سے باتے کرنا گلا کہتے ہیں شکوے شکایت کو چراغہ کا مطلب ہوتا ہے چراغہ یعنی کی چرنے کی جگہ جہاں پر جانور گھاس پگے رکھاتے ہیں لطف کہتے ہیں مزے کو قدر کہتے ہیں اہمیت کو دل کو لگنا ایک محافرہ ہے جس کا مطلب ہے دل پر اثر کرنا تو پہلا شیر ہے دھیان سے سنیں گے کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی تو تشریح کو لکھنے سے پہلے سیا کو سباک لکھنا ہے اگزام میں سیا کو سباک کے اندر نظم کا نام اور شائر کا نام لکھنا ضروری ہوتا ہے اگر وائز اگزام میں مارکس کٹ ہوتے ہیں تو سیا کو سباک میں لکھو گئے کہ یہ شیر نظم ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے تشریح ہوگی کہ اس شیر میں شائر کہتا ہے ایک بکری گھاس چرتے چرتے کسی ندی کے پاس چاہ پہنچی اگلا شیر ہے جب تہر کر ادھر ادھر دیکھا پاس ایک گائے کو کھڑا پایا کس نے بکری نے تو سیا کو سباک لکھو گئے کہ یہ شیر نظم ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے تشریح ہوگی کہ اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ گھاس چرتے چرتے بکری نے رکھ کر ادھر ادھر دیکھا تو اپنے پاس ایک گائیں کو کھڑے دیکھا اگلا شیر ہے پہلے چھپ کر اسے سلام کیا پھر سلیکے سے یوں کلام کیا تو سیا کو سباک یہ شیر نظم ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ جب بکری نے گائیں کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو پہلے ادب سے سلام کیا اور پھر تمیز کے ساتھ اس سے باتچیت شروع کر دی سمجھ میں آ گیا گی بکری نے گائیں کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو کیا کیا پہلے گائیں کو ادب سے سلام کیا پھر گائیں کے حال چال پوچھے بکری نے اگلا شیر ہے کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں گائیں بولی کی خیر اچھے ہیں تو سیاہ کو سباک لکھو گی کہ یہ شیر نظم ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ بکری نے اچھے دھنگ سے بات کرتے ہوئے گائیں سے اس کے حال چال پوچھے گائیں نے کہا میرے مزاج اچھے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اگلا شیر ہے کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی ہے مسیبت میں زندگی اپنی گائیں بولی تو سیاہ کو سباک ایزیٹیز ہے تشریح ہوگی اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ گائیں نے اپنے خیریت بتاتے ہوئے کہا گی زندگی مسیبت میں کٹ رہی ہے زندگی کے دن میں بس کسی نہ کسی طرح سے گزار رہی ہوں یعنی کہ گائیں نے پریشانی کے بارے میں بتایا آپ نے کہ اس کی زندگی مسیبت میں ہے پھر گائیں نے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے تو سیاہ کو سباک لکھو گئے کہ یہ شیر نظم ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے تشریح ہوگی کہ اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ گائیں کی نظر میں آدمی کبھی کسی کا بھلا نہیں سوچ سکتا کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے گائیں کا کہنا ہے کہ اللہ نہ کرے جو کبھی کسی انسان سے اس کا واسطہ پڑے اگلا شیر ہے دودھ کم دیوں دونھ تو بڑھ بڑھاتا ہے ہوں جو دبلی تو ہم مجھے بیچ کھاتا ہے گائیں کہتی ہے کہ انسان ایسا ہے کہ اگر میں دودھ کم دیتی ہوں تو بڑھ بڑھاتا ہے اور اگر میں دبلی ہو جاتی ہوں تو مجھے بیچ کھاتا ہے تو سیاہ کو سباک ہوگا کہ یہ شیر نظر ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ گائیں شکائیتی انداز میں کہتی ہے کہ اگر میں دودھ کم دیتی ہوں تو بڑھ بڑھاتا ہے دل ہی دل میں مجھے برا بلا کہتا ہے اگر دبلی ہو جاؤں تو کسی دوسرے کے ہاتھ پیش ڈالتا ہے اسے ہم جانوروں سے ذرا بھی محبت نہیں انسان کو پھر گائیں دوبارہ کہتی ہے اس کے بچوں کو پلاتی ہوں میں دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں تو سیاہ کو سباک یہ شیر نظر ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ گائیں کہتی ہیں کہ انسان میرے کاموں کو نہیں سراتا ہے کہ میں اس کے کتنا کام آتی ہوں اپنا دودھ پلا کر اس کے بچوں میں میں جان ڈالتی ہوں تب بھی یہ میری تعریف نہیں کرتا ہے میرا دودھ پی کر جبکہ اس کے بچے پروان چڑھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اب بکری کہتی ہے سن کے بکری یہ ماجرہ سارا بولی ایسا گلہ نہیں اچھا تو سیاہ کو سباک یہ شیر نظر ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ گائیں کے موں سے یہ سارا قصہ سن کر بکری بولی کی جیسا تم سوستی ہو بیسا نہیں ہے آدمی سے اس طرح شکایت کرنا اچھا نہیں ہے یہ چراغہ یہ تھنڈی تھنڈی ہوا یہ ہری ہری گاس اور یہ سیاہ تو سیاہ کو سباک ہے تشریح ہوگی کی اس شیر میں شاعر کہتا ہے کی ہرے بھرے گھاس کے میدان جس میں تم ازادی کے ساتھ چرتی پھرتی ہو یہ سب کس کے دم سے ہیں اور یہ سائہ جہاں تم آرام کرتی ہو یہ سب کس کے دم سے ہیں مجھے بتاؤ بکری انسان کی اہمیت بتاتی ہے گائیں کو اگلا شیر ہے یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں لطف سارے اسی کے دم سے ہیں تو سیاہ کو سباک میں لکھو گے کہ یہ شیر نظم ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اکبان نے لکھا ہے تشریح ہوگی کی اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ بکری گائیں کو بتاتی ہے کہ زندگی کے سارے مزے آدمی کے دم سے ہیں اگر انسان نہ ہو تو زندگی بے لطف ہو جائے گی اگلا شیر ہے قدم آرام قدر اگر قدر آرام کی اگر سمجھو آدمی کا کبھی گلہ نہ کرو سیاہ کو سباک میں لکھو گے یہ شیر نظم ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اکبان نے لکھا ہے تشریح ہوگی کی اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ بکری گائیں سے کہتی ہے کہ تمہاری زندگی کتنی آرام سے کٹ رہی ہے پھر بھی شکر آدھا نہیں کرتی اگر تم آرام کی قدروں قیمت کو سمجھو گی تو کبھی ایسا شکوہ شکایت نہ کرو گی آدمی سے انسان سے اب گائیں بکری کی یہ بات سن کر شرماتی ہے گائیں سن کر یہ بات شرمائی آدمی کے گلہ کرنے پر وہ پستائی تو سیاہ کو سباک ہوگا کہ یہ شیر نظم ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اکبال نے لکھا ہے تشریح ہوگی کہ اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ گائیں کو بکری کی باتوں میں سچائی نظر آئی تو گائیں بکری کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہو گئی سچائی کو جان کر کہ آدمی سے شکوے شکایت سے اسے اب بہت پستاوا ہوا اگلا شیر ہے دل میں پرکھا بھلا بھرا دل میں پرکھا بھلا بھرا اس نے یعنی کی گائیں نے بکری کی باتوں کو سوچ کر دل میں سوچا سمچا اور کچھ سوچ کر کہا اس نے تو سیاہ کو سباک ایزی ٹیز یہ شیر نظم ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اکبال نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ بکری کی باتیں سن کر گائیں بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے دل میں سوچا سمجھا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اگلا شیر ہے دل میں یہ تو ہو گیا تو تو چھوٹی ہے ذات یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی یہاں پر آئے گا یوں یہ وہ یوں تے کے نکتے ہٹیں گے یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی تو سیاہ کو سباک یہ شیر نظم ایک گائیں اور بکری سے لیا گیا ہے جسے محمد اکبان نے لکھا ہے تشریح ہوگی اس شیر میں شاعر کہتا ہے جب گائیں نے بکری کی باتوں پر ہور کیا تو دل میں کہا یوں تو بکری میرے آگے بہت چھوٹی ہے مگر باتیں دل کو چھو لینے والی کرتی ہے سچی کرتی ہے اس کی باتیں میرے دل پر اثر کر گئیں کیونکہ اس کی باتوں میں کافی حد تک سچائی ہے اب بچوں اس نظم کا مرکزی حیال ہے تو مرکزی حیال کو پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکرویسٹ ہے کہ جو بچے اسٹیشنری کی اور گفٹ آئیٹمز کی خاص خاص چیزیں خریدنا چاہتے ہیں بینہ کسی کمیشن کے تو لنک دسکرپشن میں ہیں سبھی چیزیں بہت زیادہ خاص اور اوریجنل ہیں جو کی عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں اگر بائچاز مل بھی جاتی ہیں تو ڈسٹریبیوٹر اس کے لیے آپ سے بہت کمیشن دیتے ہیں تو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ فلفل طریقے سے کر بیٹھیں ان چیزوں کو اپنے ٹیچرسٹے فرینشپ ڈے اینوال ڈے فنکشن یا پھر اپنے خود کے لیے فیربل ڈے کے لیے بھی منگوا سکتے ہیں تو ضرور ایک بار فرائے کرنا آپ کو ضرور پسند آئیں گی اب بچوں اس نظم کا مرکزی حیال ہے یعنی کی اس نظم کے ذریعے شائر نے کیا پیغام دیا ہے کیا سندج دیا ہے تو اگزام میں ضرور آتا ہے مرکزی حیال تو کیسے لکھو گے اس نظم کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے ہر چیز اپنی طرح اپنے آپ میں اہمیت کی حامل ہے انسان کے دم سے جانور اور جانور کے دم سے زندگی میں مزا ہے ہمیں کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسے بول بولنے چاہیے کہ بعد میں ہمیں شرمنگی کا سامنا کرنا پڑے سمجھ میں آگیا ہے اس نظم کا مرکزی خیال آپ کو اب بچو ٹیکس بک کی کوشن آنسر ہے اس چیپٹر کے سوال نمبر ایک ہے بکری نے گائیں سے کیا سوال کیا تو بکری نے گائیں سے سوال کیا کہ تمہارے کیسے مزاج ہیں گائیں نے انسان کی کن برائیوں کا ذکر کیا تو گائیں انسان کی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ گائیں نے کبھی انسان سے کسی کا واسطہ نہ پڑے آدمی مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے دودھ کم دینے پر دل ہی دل میں باتیں بناتا ہے اور اگر دبلی ہو جاؤں تو کسی دوسرے کے ہاتھ بیز دیتا ہے میں اس کے بچے کو اپنا دودھ پلا کر پالتی ہوں پھر بھی انسان میرا احسان نہیں مانتا اگلا سوال ہے بکری نے گائیں کو کیا سمجھایا تو بکری نے گائیں کو سمجھایا جیسا تم سوستی ہو ویسا نہیں ہے یہ ہرے پھرے گھاس کے میدان جہاں تم ازادی سے چلتی پھرتی ہو یہ آرام کرنے کی جگہ ہیں یہ سب مزے آدمی کے دم سے ہیں اگر انسان نہ ہو تو زندگی بے مزہ ہو جائے گی اگلا سوال ہے بکری کی بات سن کر گائیں شرمندہ کیوں ہوئی تو بکری کی بات سن کر گائیں اس لیے شرمندہ ہوئی کیونکہ اسے بکری کی باتوں میں سچائی نظر آئی اگلا سوال ہے شاعر نے آخری شعر میں کیا پیغام دیا تو شاعر نے آخری شعر میں یہ پیغام دیا کی ہمیشہ سچ بات کہنے چاہیے وہ کسی کو بری ہی کیوں نہ لگے اگر سچ بات پر غور کیا جائے تو وہ دل پر اثر کرتی ہے اب بچو اس چپٹر کے جملے ہیں پہلا لفظ ہے آنکھ نہ جملہ ہوگا بکریوں چڑھتے چڑھتے سوری آن نکلنا آن نکلنا بکریوں پول پر چڑھتے چڑھتے آن نکلیں کلام کرنا ہمیں سب سے ہسی خوشی کلام کرنا چاہیے پالا پڑھنا لالچی لوگوں سے کسی کا پالا نہ پڑھے بڑھ بڑھانا ملک مالک کے ڈاٹنے پر نوکر نے بڑھ بڑھانا شروع کر دیا جان ڈالنا برسات بے جان مٹی میں جان ڈال دیتی ہے ماجرہ سنانا بکری نے سارا ماجرہ سن کر گائیں کو شرمندہ کیا دل کو لگنا بزرگوں کی باتیں دل کو لگتی ہیں نیچے کچھ حروف لکھے ہیں ان میں بیچ کا حروف غائب ہے اس جگہ ایسا کوئی حروف لکھنا ہے جسے آگے اور پیچھے دونوں سائیڈوں سے جب آپ ریٹ کریں گے سٹارٹن سے اور اینڈ سے تو ورڈ بننا چاہیے جسے ہاں پر بیچ کا ورڈ غائب ہے تو ہم نے ہاں پر علیف لگایا یہ بن گیا ناک ادھر سے پڑھیں گے تو ناک ہوگا ادھر سے پڑھیں گے تو کان ہوگا اسی طرح سے آپ کو سب ہی ورڈ لکھنے ہیں جسے کی سیدھی ترطیب میں ہو گیا تار تار کا اُلٹا رات اسے ہی بات بات کا اُلٹا تاب اسی طرح سے یہاں پر آ جائے گا واؤ لام کیونکہ بیچ کا سب غائب ہیں بیچ کے سارے ورڈ غائب ہیں تو لوگ ہو جائے گا اور گول ہو جائے گا پان ہو جائے گا ناپ ہو جائے گا شال ہو جائے گا لاش ہو جائے گا زور ہوگا اور روز ہوگا